ہیلو فرینڈز میرا نام ہے روی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہچل درشل One Destination for Amazing Places آج کس ویڈیو میں ہم کلیشور مہا دیو کے پاس بہتی ہوئی بیاس ندی کا ویہنگم درشی دیکھیں گے فرینڈز ہم چلتے ہیں مہچل کے ہری دوار کے نام سے بکھیات کلیشور مہا دیو کے ساتھ کل کل بہتی بیاس ندی کے ترد پر اور دیکھتے ہیں وہاں کا خوبصورت درشی بیاس ندی کا یہ درش شری کالینات کلیشور مہا دیو مندر گاؤں پراغپور جلا کانگڑا ہماتشا پردیش کا ہے اس مندر کو ستھانیہ بھاشا میں کلیشور مہا دیو کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اسے ہماتشل کا ہری دوار یا چھوٹا ہری دوار بھی کہا جاتا ہے یہ مندر ہمالیہ پروش شنکھلاؤں میں ستھت سب سے پرانے مندروں میں سے ایک ہے اجین کے مہاکال مندر کے بعد کلیشور مہا دیو مندر ایک ماتر ایسا مندر ہے جس کے گرپ گرہ میں جوتر لنک ستھاپت ہے یہاں بھگوان شیو ایک عدبوت لنگ روپ میں ویراجمان ہے کلیشور مہا دیو مندر کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن میں کلک کریں فرینڈز سامنے پانچ تیرد مندر ہے یہ کلیشور مہا دیو سے کچھ میٹر کی دوری پر ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں پر نکلنے والا پانی پانچ تیردھوں، حریدوار، الہاباد، پریاغ، ناسک، حجین کے برابر ہے ویساکھی کے میلے میں یہاں ہزاروں لوگ ڈوبکی لگاتے ہیں کلیشور مہا دیو مندر کی دوری جوالا جی مندر سے دس کلومیٹر چنڈیگر سے ایک سو تھاسی کلومیٹر کانگڑا سے باسٹ کلومیٹر اونہ سے چرنجا کلومیٹر اور شملا سے ایک سو چراسی کلومیٹر ہے سمندر تل سے یہاں کی اچائی چار سو چالیس میٹر ہے بیاس ندی کا نام مہا رشی بیاس کے نام پر رکھا گیا تھا بیاس ندی ہماچل میں بہنے والی ایک پرمکھ ندی ہے اس کی لمبائی چار سو ستر کلومیٹر ہے اس کا پرانا نام بھی پاشا تھا یہ ندی پیر پنجال پروش شنکھلا میں ستھت رتان درے کے پاس بیاس کنٹ سے نکلتی ہے یہ ندی کلو منڈی، ہمیر پور اور کانگڑا میں بہتی ہوئی پنجاب میں پروش کر کے ستنو ندی میں سما جاتی ہے بیاس ندی کی سہائک ندیاں پاروتی، سینج، تیرثن اور اوہل ندی ہیں اس ندی پر بنے پرمکھ باندھ پندو، پونگ اور ہری کے باندھ ہے بیاس ندی کے اس ویہنگم دششے کے ساتھ ہی آج کا ویڈیو یہیں سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جگہ کے ساتھ فرنس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن جنور دبالیں کیونکہ میں ایسی خوبصورت پلیسز کے ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں